موسیقی پر شادی کا سارا لڈو صرف اور صرف وہی کھائیں گے کفن چوروں کی کئی کہانیاں تو آپ نے پہلے ہی سن رکھی ہوں گی آج چلیے آپ کو یوپی کی سرکاری شادیوں کے چوروں کی کہانیاں سناتا ہوں جو شادی شدہ تھا اس کی بھی شادی ہو گئی جو کمارا تھا اس کی بھی شادی ہو گئی جو بال بچے دار تھا اس کی بھی شادی ہو گئی جو خود بچہ تھا اس کی بھی شادی ہو گئی جو بڑھا تھا اس کی بھی شادی ہو گئی اور تو اور جس کا جن بھی نہیں ہوا تھا اس کی بھی شادی ہو گئے اب آپ پوچھیں گے بھلا یہ کیسے ممکن ہے شادی نہ ہوئی مزاق ہو گیا سب کی شادی ہو گئی کواروں کی شادی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن شادی شدہ بال بچے دار اور جو دنیا میں ہی نہ ہو بھلا اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے تو یہ کارنامہ کر دکھایا ہے پشتیمی اتر پردیش کے ان سرکاری افسروں اور بابووں نے جنہوں نے سرکار کے کلیاں کاری یوجناو کو پلیتہ لگانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے جن کا بس چلے تو انسان تو کیا وہ جن کی بھی شادی کروا سکتے ہیں بس بدلے میں روکڑا ملنا چاہیے حصے کا کٹ آنا چاہیے پشتیمی اتر پردیش میں کنیا ویوہ یوجنا کو ایسے ہی سرکاری بابووں اور دلالوں کی ایسی نظر لگی کی پوری کی پیوری یوجنا ہی فرضی وارے کی بھیٹ چڑ گئی اور جو روپے غریب نو ویوہت جوڑوں کو ملنے چاہیے تھے وہ روپے سرکاری افسر بابو بچولیے اور فرضی وارہ کرنے والے لوگوں کی جیبوں میں چلے گئے لیکن رشتہ چار کے خلاف سرکار کی سکتی کے اتنے دعووں جاگروپتہ ابھیانوں سماج سیویوں اور محکموں کے باوجود آخر ایسا کیسے ہو گیا تو آئیے آپ کو شادی کے نام پر ہوئے اس مہا گھٹالے کی تلسمی کہانی سلسلے بار طریقے سے سمجھا دیں یہ تصویریں ہیں چوبیس نومبر دو ہزار بائیس کی یعنی آج سے لگ بھگ سال بھر پہلے کی یہی وہ دن تھا جب غازی آباد اور آس پاس کے علاقوں میں کوئی دو چار دس نہیں بلکہ ہزاروں جوڑوں نے ساموہک پھیرے لیے تھے یعنی شادی کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے اور ان کی شادی کے لیے یہ مہا تیاری کسی اور نے نہیں بلکہ اتر پردیش سرکار کی اور سے خود شم ویبھاگ نے کی تھی صرف اور صرف شمی کو یعنی مجدوروں کے لیے ہونے والے اس ساموہک ویباہ میں بھاگ لینے اور سرکاری انودان لینے کی جو سب سے بڑی اور اہم شرط تھی وہ تھی مجدور کا شم ویبھاگ میں ریجسٹریشن ہونا اور ریجسٹریشن کا کم سے کم 365 دن یعنی سال بھر پرانا ہونا شم ویبھاگ کی کنیا ویباہ یوجنا کے تحت ایسے مجدوروں کو ان کی بیٹیوں کی شادی کے لیے 82 بیاسی ہزار روپے دیے جانے تھے جن میں 65 ہزار روپے شادی کے انودان کے طور پر 10 ہزار روپے دولہ دولہن کے کپڑوں کے لیے اور 7 ہزار روپے دوسری ضرورتوں کے لیے ملنے تھے ظاہر ہے یوجنا لابکاری اور لبھاؤنی تھی تو اس نے غریب مجدوروں کا دھیان بھی اپنی اور کھینچا لیکن اس سے پہلے کی غریب مجدور سرکاری یوجنا کے تحت امداد لے کر اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کروا پاتے سرکاری بابوں دلالوں اور تھگوں نے فرضی شادیاں کرا کرا کر کروڑوں روپے کے وارے نیارے کر لی ہوا یوں کی غازی آباد میں ہوا یہ ساموہک ویواز زیادہ تر جوڑوں کے لیے محض ایک دن کی شادی بن کر رہ گیا یوجنا کا پتا چلتے ہی دلالوں نے ویسے مجدوروں سے سمپرک سادھا جن کا شم ویبھاگ میں ریجسٹریشن تھا انہوں نے مجدوروں کو دس بیس ہزار روپے مفت میں دلا دینے کا جھانسہ دیا اور بدلے میں کچھ کاغذوں پر ہستاکشر کرنے یا انگوٹھا لگانے کے لیے رازی کر لی پیسوں کی لالچ میں مجدوروں نے ہامی بھر دی اس کے بعد دلالوں نے ان کا آدھار کارڈ فوٹو اور دوسرے دستاویزوں کے ساتھ بیٹیوں کی شادی کے لیے آن لائن فارم بھر دی اور سرکاری افسروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے ایسے تمام فرضی فارم کو منظور بھی کروا دیا اس کے بعد آئی شادی کی تاریخ یعنی چوبیس نومبر دو ہزار بائیس چونکہ فارم بھرا ہوا تھا روپے ہتھیانے تھے سو دلالوں نے کچھ دیر کے لیے الگ الگ جوڑوں کو شادی والی جگہ پر لے جا کر بٹھا دیا تصویریں کھچوائیں پھیرے کا ڈراما کیا اور پھر سبھی کو بیرنگ لوٹا دیا حد تو یہ رہی کہ روپے ہڑپنے کے لیے کئی ایسے جوڑے شادی میں بیٹھے جو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے کسی نے اپنی بہو کو ہی دوسری بار بیٹی بنا کر شادی میں بٹھا دیا کسی نے شادی شدہ بیٹی کی دوبارہ شادی کرا دیا کسی نے صرف چند گھنٹوں کی شادی کے لیے ایکٹنگ کی اور پھر اپنا راستہ لیا اور کچھ ماملے تو ایسے رہے جس میں ویسے لوگوں کی بھی شادی ہو گئی جو دنیا میں تھے ہی نہیں یعنی سب کچھ کاغزوں پر ہی ہو گیا اس کے بعد کچھ کو سرکار کی اور سے ملنے والے 82 ہزار روپے میں سے دس بیس ہزار روپے ملے اور کچھ کو تو وہ بھی نہیں ملے اور بس یہی سے ماملے کی پول کھلنے کی شروعات ہو جن مجدوروں کو یہ پتا چلا کہ سرکار نے ان کے بچوں کی شادی کے لیے 82 بیاسی ہزار روپے تیہ کر رکھے تھے اور دلالوں نے انہیں دس بیس ہزار روپے بھی نہیں دیے تو ایسے مجدوروں نے سرکاری افسروں اور پولیس تھانوں کے چکر لگانے شروع کر دیا اور تھگی کے ماملے پرکاش میں آنے لگے لیکن حد یہ رہی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سرکاری افسروں نے شکایتوں پر سنوائی نہیں کی بلکہ پردہ ڈالتے رہے مجدوروں کو ٹرکاتے بھگاتے رہے وہ تو جب بھارتیہ کسان یونین کسان شکتی کو مجدوروں کے ساتھ ہوئی اس ڈھگی کا پتا چلا تو انہوں نے اس ماملے پر آواز اٹھائی اور گھٹالے کا کھلاسہ ہوا کاجی آباد میں جلادکاری مہودے کو یہاں گیاپن دیا اس اندر میں لیکن جلادکاری مہودے نے ہم کو بہت سیریس نہیں لیا ہم سے یہ کہا کہ آپ کیا یہ دندکتہ لکھ لائے یہ ورڈ جلادکاری مہودے کے ہم سے تھے سروع میں ہم نے یہاں ایک بار نہیں کم سے کم دس بار گیاپن دیئے دس بار یہاں پچاس چالیس پچاس چالیس کسان یونین کے لوگ آئے اور دس بار لگاتار گیاپن دیئے لیکن اس کے باوجود یہاں کوئی کارروبائی نہیں ہوئی ہار کے ہم لوگ لوکایکٹ کی سان میں گئے لکھنو اور لوکایکٹ کو پوری بات سے افغت کر آیا وہاں سے ایک چھتھی ان کے پاس آئی کہ اس پورے پرکنگی جانچ کر آئی تب انہوں نے ہمیں ایک چھتھی بھیجی کہ آپ نے جو سکایت کی ہے اس اندر میں آپ جو ساکشے دینا چاہتے ہیں ہمارے کاریالے میں بہت ساکشے کسان یونین کا تو دعویٰ ہے کی اکیلے گازیاباد میں ہی اس یوجنہ کے تحت لگ بھگ دو سو اسی کروڑ روپے کا گھوٹالہ دیا یعنی اتنے روپے بھرشت افسروں بابووں اور بچولیوں نے حضم کر لیے یہ قریب دو سو اسی کروڑ کا گھوٹالہ گازیاباد گازیاباد ایسے ایسے لوگ تھے جیسے ایک سرمک جو محلہ تھی اس نے اپنا ریشٹیشن کرایا اور ریشٹیشن کے ٹائم پہ یہ بتایا کہ میں سادھی صدا ہوں میرے پتی کا یہ نام ہے اس کے بعد اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا اندان سرم بیبھاگ اسے دے رہا ہے پہلے بعد میں اسے سادھی کا لاف دے رہا ہے کچھ ایسی سادھی ہو گئی کہ اپنی بیٹی کو بہو کو پتری بنا کے سادھی دکھا دی گئی اپنی پتر بدھو کو بیٹی بنا کے سادھی دکھا دی گئی کچھ ایسے ماملے آئے ہمارے سامنے جن کی پور میں سادھی ہو چکی ہے 10 سال پہلے 15 سال پہلے 5 سال پہلے ان کی سادھی دوبارہ دکھا دی گئی کچھ ایسے لاوارتی تھے کہ جو فرجی سامویق بیباہ اسطل پہ بچوں کو گود میں لے کے آئے تھے اور کچھ ایسے تھے کہ وہ سامویق بیباہ اسطل پہ پہنچے ہی نہیں ان کی سادھی ہو گئی حالانکہ سرکاری افسروں کی لیپا پوتی کے باوجود کسان یونین نے اس ماملے کا پیچھا نہیں چھوڑا اور خود ہی اس کی جانچ شروع کی اور تقریباً 175 کیس سٹڈیز کا پتہ کیا کسان یونین کا کہنا ہے کہ 175 میں سے 171 ماملے ایسے نکلے جن میں فرضی وڑا ہوا تھا لیکن اتنا ہونے کہ باوجود زلہ پرشاسن اور شم بیباہ کا رویہ کاہیلی بھرا ہی رہا قائدے سے تو اتنے بڑے کھلاسے کے بعد زلہ پرشاسن کو زلے میں ہوئے سبھی 3200 شادیوں کی جانچ کروانی چاہیے ان میں سے کتنے صحیح تھے اور کتنے غلط یہ پتہ کرنا تھا لیکن پرشاسن اور شم بیباہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہم نے 175 لوگوں کے ساکشن کو دیئے تھے 175 میں سے 171 جس پر پھرجی پائے گئے ہم نے دلانوں کے نام بھی سنگرے کیے اور ایک ایک لاوارتھی کے گھر پہ گئے جو 175 لاوارتھی کی سوچی ہم نے دیتی ہم ایک ایک لاوارتھی کے گھر پہ گئے ان سے جا کے ملے ہم نے جلادکاری مہودے سے یہ مانگ کی ہے ہم نے جلادکاری مہودے سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جب ہم نے 175 کی سوچی آپ کو دی اور اس میں 171 فرجی نکلے تو اسے سوٹے ہی آپ کو سنگیان لے کے پورے پرکن کی جانچ کرانی چاہیے یہ دیکھے اتنو بڑا ماملہ ہے لیکن آپ نے سنبیدہ نہیمتہ دکھاتے ہوئے اس کی جانچ نہیں کرائی ہے اور تو اور کسان یونین نے اس سلسلے میں لکھنوں میں لوکایوکت تک سے شکایت کی اور ان کی اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوکایوکت نے اس ماملے پر زلہ پرشاسن کو جانچ کے لیے کہا لوکایوکت نے پرشاسن سے اس ماملے میں 15 دن میں جانچ ریپورٹ سوپنے کی باگ دے تب جا کر پرشاسن کی نیند کھلی اور زلہ پرشاسن نے تین لوگوں کی کمیٹی بنوا کر ماملے کی جانچ شروع کروا کمیٹی نے لگ بھگ 800 پنوں کی ریپورٹ تیار کی اور ریپورٹ لوکایوکت کو بھیجی گئے سوطروں کی مانے تو اس ریپورٹ میں اپنے آپ میں ایسے ایسے عجیب اور چونکانے والے کھلاسیں ہیں جن کا سچ جان کر کوئی بھی حیرام دہ جائے گا ہم نے غازیاباد میں ہوئے اس مہا گھوٹالے کو لے کر ڈپٹی لیبر کمیشنر سے بات کی لیکن ان کا رویہ بھی ٹال مٹول والا ہی رہا مجھے بھی میڈیا سورسے سے بھی جانکاری ملتی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی کی پہلے جو سامنگ کی باہت ہوئا تھا اس میں کچھ جانچ چل گئی تھے شکایت ہوئی تھے موکی کا سلکاری مولے جیس تھا جو سوچنائی مانگی گئی جو آکڑے مانگی گئے جو سوچی وغیرہ مانگی گئی وہ بلکھ کرا دی گئی تھی اور اس کے بعد وہاں سے جانچ ہو کے سمڑھوتا چلی گئی اس بارے میں انہیں کچھ بتا نہیں سکتا خیر یہ تو رہے ڈی ایل سی سا کسان یونین کی جانچ میں تھگی اور لوٹ کی کئی اور ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو کسی کو بھی چونکا سکتی ہیں گریبوں کی شادیوں میں گھوٹالا کیا جا رہا ہے یہ جانکاری جب کسان لیتا لے کر کے پہنچتا ادھکاریوں کے پاس ان کے پاس جا کے شکایت کرتا ہے تو ٹال مٹول کا رویہ اپنایا جاتا ہے اس کی شکایت نہیں لی جاتی کاروائی تو دور کی بات اور اس کے بعد وہ کسان لیتا پہنچتا ہے اچھا ادھکاریوں کے پاس جس کے بعد جانچ کے آدیش دیے جاتے ہیں دس دنوں کی جانچ کے بعد ایک ریپورٹ تیار کی جاتی ہے اور وہ ریپورٹ بند لفافے میں لوکا یکت کے پاس بھیج دی جاتی ہے اسی دوران جو ویسل بلوئر کسان لیتا ہے اس کو دھمکی دی جاتی ہے پریوار سمیت ختم کر دینے کی یعنی جو ریپورٹ سوپی گئی ہے لوکا یکت کو وہ کچھ لوگوں کو بہت پریشان کر دینے والی ہے بہرحال سبھی کی نگاہ اس ریپورٹ کی طرف ہے جو ریپورٹ فیلحال لوکا یکت کے پاس ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ جب یہ ریپورٹ کھلے گی تو اس میں سے ایسا کیا نکلتا ہے جس کی وجہ سے پہلے ہی کئی لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں منیشہ جھا مینگ گوڑ اور سپرتیم بینر جی کے ساتھ ہیمانشو مشرا گازی آباد آج تک سرکار کی اس کنیا ویوہ یوجنا میں کوئی جھول نہیں ہے لیکن خود کا جھولہ بھرنے کے چکر میں سرکاری افسروں اور بابوں نے ہزاروں بیٹیوں کا حق مار دیا جس طرح سے شادی والا یہ گھوٹالہ اب سامنے آیا ہے اس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ معاملہ کئی سو کروڑ روپے کا ہے اب جب جانت شروع ہی تو پتا چلا کہ ہر طرف اور ہر زلے میں بینا شادی کے ہی لڈو کھائے گئے بہت غریب دبقے سے آنے والے ان لوگوں کے نام سے ساموہیک ویوہ کا ریجسٹریشن بھی ہو گیا ان کے بچوں کے نام کی شادی بھی ہو گئے ان کو ملنے والے پیسے سرکاری محکمے نے اپنی طرف سے ریلیز بھی کر دیے لیکن انہیں پتا ہی نہیں چلا کئی معاملے تو ایسے بھی رہے جن میں دلالوں نے مجدوروں اور ان کی شادی شدہ بیٹیوں کے دستاویز لے کر روپے ہتھیا لیے اور مزدور بس دیکھتے رہ گئے اب مزدوروں کی اور سے دیے گئے ان حلف ناموں کو ہی دیکھئے مزدور دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ کیسے ان کے شادی شدہ بیٹیوں کے دستاویز ہتھیا کر بچولیوں اور دلالوں نے کھیل کر دیا اصل میں سرکار کی کنیا ویوہ یوجنا کے تحت ہر زلے میں ایسی شادیاں ہونی کی تو بلند شہر کے جن میں کئی فرضی تھی جب جانچ ہوئی تو ایک بابو کی پول کھل گئی اور وہ گرفتار بھی کر دیا گیا اس کے بعد ہاپور میں ہوئی 835 شادیوں میں بھی گھوٹالے کی بات سامنے آئی اور اب گازیاباد میں ہوئی کنیا ویوہ یوجنا کی شادیوں میں وہی کہانی سامنے آئی ہے یہاں قریب 3200 شادیاں ہوئی جن میں بڑے پیمانے پر گھوٹالے ہوئی دلالوں نے دستاویز لے کر مزدوروں کے فرضی بینک خاتے کھلوائے تو کئی سرکاری افسروں اور بابو کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے پہنچے جنہیں آگے سرکایا گیا اکیلے گازیاباد میں ہی 12 سے 15 بچولیے تو ایسے رہے جو راتوں رات امیر بن گئے کوٹھی میں رہنے لگے بڑی گاڑی لے لی بہرحال اب کسان یونین کی کوشش اور لوکایوکت کے دباؤ میں ہی سہی گازیاباد زلہ پرشاسن نے ماملے کی جانچ کروائی ہے کچھ ایک چھوٹی مچھلیوں پر کاروائی بھی ہوئی ہے کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں لیکن جانچ میں آگے کتنا سچ سامنے آتا ہے کتنے گنہگار پکڑے جاتے ہیں سرکاری افسروں کی ملی بھگت کی کتنی پول کھلتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی گازیاباد سے مینک گور اور منیشہ جھا کے ساتھ سپراتیم بینر جی آج تک تو واردات میں فلال اتنا ہی مگر آپ صرف دیش ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ہر دیش کی crime کی سٹوری آپ سن اور دیکھ سکتے ہیں crime تک international پر وہ بھی انگلیش میں تو یوٹیوب پر جائیں اور crime تک int ٹائپ کریں اور پھر چینل کو سبسکرائب کریں